عمران خان نے کتنے تحائف وصول کیے رکھے یا فروخت کیے وہ سات سوالات جن کی وجہ سے عمران خان نا اہل ہوئے بغیر ادائیگی کے کتنے تحائف رکھے آئین کی آرٹیکل سکسٹی تھری ٹو کے تحت اسپیکر کی طرف سے بھیجوائے گئے توشہ خانہ ریفرنس کے فیصلے کے لیے الیکشن کمیشن نے سات سوالات اٹھائے تھے جن کے جوابات کی بنیاد پر عمران خان کو نا اہل قرار دیا گیا سوال نمبر ایک کیا الیکشن کمیشن کو سپیکر کی طرف سے آئین کی آرٹیکل سکسٹی تھری ٹو کے تحت بھیجوائے گئے کسی معاملے کی سماعت کا اختیار ہے سوال نمبر دو مالی سال دوہزار اٹھارہ تا دوہزار انیس میں ریسپونڈنٹ یعنی عمران خان نے کتنے تحائف موصول کیے خود رکھے یا فروخت کر دیئے جواب مالی سال دوہزار اٹھارہ تا دوہزار انیس میں کلی کیاون تحائف ملے پانچ ادائیگی کر کے جبکہ اٹھائیس بغیر ادائیگی کے رکھے باقی توشہ خانہ میں جمع کرا دیئے سوال نمبر تین کیا فروخت کیے گئے تحائف کی رقم دوہزار اٹھارہ تا دوہزار انیس کے اساسوں کے گوشفاروں میں درج ہے اور رقم بینک سٹیٹمنٹ دوہزار اٹھارہ تا دوہزار انیس کے با مطابقت رکھتی ہے جواب الیکشن کمیشن کو فراہم کی گئی تفصیلات اور بینک سٹیٹمنٹ میں مطابقت نہیں ہے سوال نمبر چار دوہزار انیس سے دوہزار بیس میں کتنے تحائف ریسپونڈنٹ یعنی عمران خان نے وصول کیے اور ظاہر نہ کیے گئے تحائف اور رقم کا گوشفارہ میں کیا فرق پڑا جواب گوشفاروں میں تحائف کی تفصیل موجود نہیں ہے بلکہ بینک کا کلوزنگ بیلنس ظاہر کیا گیا فارم بی کے مطابق تحائف کی تفصیل بلخصوص فروخت اور حاصل ہونے والی آمدنی کی تفصیل فراہم نہیں کی گئی سوال نمبر پانچ تحائف کی قیمت کو ایف بی آر گوشفارے دوہزار انیس سے دوہزار بیس میں ظاہر کرنا اور الیکشن کمیشن کو جمع کرائے گئے اساسوں کی تفصیل میں ظاہر نہ کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے جواب دوہزار انیس سے دوہزار بیس کے جو گوشفارے الیکشن کمیشن میں جمع کرائے گئے ان میں تحائف کا ذکر نہیں جبکہ ایف بی آر کو جمع کرائی جانے والی ٹیکس ریٹن میں رقم کا ذکر موجود ہے دونوں اداروں کے اپنے اپنے قوانین و طریقہ کار ہے الیکشن ایکٹ دوہزار سترہ کے سیکشن ایک سو سنتیس کے تحت تمام ارکان پارلیمنٹ کو گوشفارے جمع کرانے ہوتے ہیں نا جمع کرانے والوں کے حوالے سے ایک الگ طریقہ کار موجود ہے سوال نمبر چھے مالی سال دوہزار بیس سے دوہزار اکیس میں ریسپونڈنٹ یعنی امران خان نے کتنے تحائف فصول کیے رکھے یا فروخت کر دیئے جواب مالی سال دوہزار بیس سے دوہزار اکیس میں کل انیس تحائف ملے جن میں سے پانچ مکمل اور ایک جزوی حصہ ادائیگی کر کے لیے گئے چھے بغیر ادائیگی کے لیے اور سات توشہ خانہ میں جمع کر دیئے گئے سوال نمبر سات مالی سال دوہزار بیس سے دوہزار اکیس میں ظاہر کی گئی رکم کیا بی فارم کے مطابق تھی یا نہیں جواب مالی سال دوہزار بیس سے دوہزار اکیس کے گوشفاروں میں تحائف کی تفصیل نہیں دی گئی تھی جو فارم کے کولم تھیری میں ظاہر کرنی تھی بلکہ کل رکم فرنیچر فٹنگ اور آرٹیکلز میں ظاہر کی گئی جبکہ کیبنٹ ڈیویجن سے لی گئی تفصیل کے مطابق تحائف میں جیولری کالین اور گھڑی بھی شامل تھی جس کا فارم میں الک کولم یعنی خانہ موجود تھا اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے